سینئر وائس پرین چارج ہیڈکوارٹر محمد انور بڑھ صاحب اور ہمارے بہت ہی سینئر لیڈر سٹیٹ وائس پریزیڈنٹ عبدالبینی خان صاحب آج جو ہماری پریس بریفنگ ہے یہ جو سیریز آف آٹیک ٹیررسٹ آٹیک ہو رہے ہیں اس پہ ہمیں بہت ہی چنتہ ہے ہونگرس پارٹی کو اور آج اس جو یہ ٹیررسٹ ایکٹ ہوئے ہیں جو یہ ہمارے فوج کے جوان ابھی زخمی ہوئے بدروہ میں پانچ زخمی ہوئے ایک ایس پیو زخمی ہوا کٹوہ میں رات کو اٹیک ہوا ایک سیویلین اور شاید دو ملٹنٹس مارے گئے اسی طرح سے کچھ دن پہلے ریاسی میں جو یاترہ پہ اٹیک ہوا جس میں دس ہمارے یاترہ کے لوگ اور چونتیس زخمی ہوئے تو یہ جو سیریز آف اٹیک ہو رہے ہیں اس چیز کی بڑی چنتہ ہے ہمیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس ہمارے سٹیٹ میں اور سیکیورٹی فورسز کر کیا رہی ہے سرکار کر کیا رہی ہے جس سرکار نے پچھلے پورے پارلیمنٹ کے اندر ڈنڈورہ پیٹا کہ ہم نے جمہو کشمیر کی حالات صداری تین سو ستر ہٹا کے یہاں یوٹی بنا کے اور پورے پارلیمنٹ کے اندر اس نام پہ انہوں نے ووڈ بھی مانگا وہ آپ سب جانتے ہیں آپ ان کی سپیچ سنیے چاہے وہ ہوم منسٹر صاحب ہے چاہے پرائم منسٹر صاحب ہے چاہے بی جے پی کے دوسرے بڑے لیڈر ہیں راجنات سنگھ جی وغیرہ لیکن آج حالات کہاں پہنچی ہے کہ سیریز آف اٹیکس کنٹینیوزلی جمہو کشمیر میں ہو رہے ہیں اور میں پرائم منسٹر صاحب کو یاد دلانا چاہتا ہوں جب ہمارے منمون سنگھ جی پرائم منسٹر تھے اس وقت وہ بار بار ایک بات دھراتے تھے کہ منمون جی آپ کے پاس آرمی ہے آپ کے پاس بی ایس ایف ہے آپ کے پاس سیکیورٹی فورسز ہیں پھر یہ ملیٹنڈ آتے کہاں سے اور یہی کوشن میں آج پرائم منسٹر صاحب کو اور ہوم منسٹر صاحب کو اور ڈیفیننس منسٹر صاحب کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا سوال میں آپ کو ہی بتانا چاہتا ہوں آپ کو ہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس آرمی بھی ہے سیکیورٹی فورسز بھی ہے بی ایس ایف بھی ہے یہ ملیٹنڈز یہ ٹیررسٹز آتے کہاں سے ہیں لہٰذا ہم چاہتے ہیں کانگریس چاہتی ہے کہ جمہ کشمیر کی حالات صدرے یہ ملیٹنسی فری زون بنے یہاں جو یہ ٹیررسٹ آ رہے ہیں ان کو روکا جائے جو یہ کلنگ ہو رہی ہے اس کو روکا جائے آنے والے دنوں میں امرنات جی یاترہ بھی ہو رہی ہے ایسا نہ ہو خدا نہ کرے کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جس سے ہمیں پشتانا پڑے سیکیورٹی کو چاہ کو چوبند کرنا پڑے گا سیکیورٹی کو آپ کو ایسس کرنا پڑے گا یہ جو آپ باشن اور دعوے دیتے ہیں دعوے تب کرو جب زمینی سطح پہ آپ دعووں کو صحیح معنی میں امپلیمنٹ کرو پینتیس سال سے ملٹنسی ہے ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم نے ختم کی ہاں ہمارے ٹائم میں جب دوہزار دو میں ہماری گورٹ تھی بلکل شد تھا ماحول اچھے جلسے تھے سب کچھ تھا لیکن ہم نے نہیں کہا ہم نے کہا ملٹنسی کبھی کم کبھی زیادہ لیکن پینتیس سال سے یہ ختم ہوئی نہیں لیکن آپ بہت بڑے بڑے دعوے کر رہے ہو کہ ہم نے ختم کی ملٹنسی حالات بورٹ ٹھیک ہے ٹیررسٹ انسیڈنٹ کوئی ہو نہیں رہا ہے تو یہ ہو کیا رہا ہے پھر اس بات کا جواب تو دے نا پرائم منسٹر اور ہوم منسٹر لہٰذا جو ہوا ہے اس کو ہم سخت کڑے الفاظ میں اس کو کنڈم کرتے ہیں اور ہمیں بہت دکھ ہے کانگریس پارٹی کو بہت دکھ ہے کانگریس پارٹی چاہتی ہے کہ حالات صدرے جمع کشمیر میں ٹورسٹ کا فلو بڑے جمع کشمیر کے لوگ خوشحال زندگی خوشحالی کی طرف جائیں خوشحالی کی طرف بڑے جمع کشمیر اور یہاں امیجیٹلی الیکشن ہو لوگوں کی سرکار بنے یہ ہم چاہتے ہیں اگر آپ کا اور کوئی کوششن ہوا آپ پوچھ سکتے ہیں کوئی کوئی ایسا کشنی ہے یہاں پہ مضبوطی سے کانگریس پردیش کانگریس کمیٹی چل رہی ہے پچھلے دو سال سے ویسے یہ ٹاپک نہیں ہے میں چالے پچھلے دو سال سے کانگریس بہت آگے بڑھی ہے آج بھی ہم نے دس لاکھ سے زیادہ ووٹ جمعوں میں لیے جو پچھلی سب الیکشنوں کا ریکارڈ جس سے ٹوٹا ہے کوئی یہ دوسری پارٹیوں کا کہ لوگ جو ہے ایسا افائیں پھیلاتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے سر یا نیچ مارکنس اور آپ کے پیچھ میں الائنس ہیں کیا یہ اسمبلی تک کی رہے گا کیسے ہوا ابھی تک تو الائنس ہے ہم بیٹھیں گے دونوں پارٹنرز اگر ضرورت پڑی تو پری پول کر سکتے ہیں نہیں تو پوسٹ پول کر سکتے ہیں لیکن حکومت ضرور ہم بنائیں گے یہ آپ کو میں دعوے سے جاتا ہوں سر ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب کی اپنی پارٹی ہے اس کا اپنا ویجن ہے ہم نے آج جو پریس کانفرنس بلائی ہے وہ اس لئے بولی ہے کہ جو نرندر موڈی جی بار بار کوششن پوچھتے تھے منہون سنگھ جی کو کہتے تھے کہ آپ کے پاس آرمی ہے آپ کے پاس سیکیورٹی فورسز ہے پھر یہ ٹیررسٹز حملے کیسے ہوتے ہیں ٹیررسٹ آٹیک کیسے ہوتے ہیں اور ہم وہی کوششن الٹا موڈی جی کو پوچھ رہے ہیں کہ یہ انسیڈنٹس کیسے ہو رہے ہیں آپ نے پورا ڈول بجایا پوری کمپین میں ہم نے جمہو کشمیر کے حالات صدارے تو آپ جواب دیجئے ان باتوں کا جو ہم نے بتایا ہے جو فاروق صاحب نے کہا وہ اس کا اپنا نظریہ ہے اب میں کسی کے کسی کی باتوں پر جواب کیوں دوں